ویورز آج اس بائک کا ریویو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ ہے بلو برڈ اسلام علیکم ویورز ویلکم تو جنائٹ آرڈو موٹر سپورٹس بھائی عمر اشرف ویورز آج اس بائک کا ریویو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ ہے بلو برڈ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ویلینٹینو جو کہ ایک تارو جی پی کا پروڈکٹ ہے ایک اٹالین ڈیزائن میڈ ان چائنہ پروڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور بہت ہی ایک اچھی ریپوٹیشن تارو جی پی ون کی ہے تو اس کی کوپی جو ہے کچھ ہمارے پاکستان کے امپورٹرز بلو برڈ کے نام سے پاکستان میں لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ ویلینٹینو ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ کوپی آف ویلینٹینو ہے جو کہ بلو برڈ کے نام سے پاکستان میں بیچی جا رہی ہے تو اس کا ایک یوز بائک آج ہمارے پاس آیا ہے اور ہم اس بائک کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ویلینٹینو اوریجنل اور اس کے اندر کن کن چیزوں کا ڈیفرنس ہے تاکہ آپ جب بائک پرچیز کر رہے ہوں تو کوئی آپ کو یہ دھوکہ نہ دے سکے کہ یہ اٹائلین ڈیزائن والا بائک ہے اور آپ اکثر دوست اس کو اوریجنل ویلینٹینو سمجھ کے بھی لوگوں نے پرچیز کیا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اس بائک کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو سب سے چلے پہلے تو ہم چل کے آپ کو بتاتے ہیں دونوں بائکوں میں کاسمارٹیکلی اور ٹیکنیکلی ڈیفرنس کیا ہے پھر بات کریں گے سپیسیفک بائک کے بارے میں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ لوک آف بلو برڈ اور یہ آپ فرنٹ لوک دیکھ سکتے ہیں ویلینٹین ہوگی دونوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے سب سے پہلے تو اس کے یہ فرنٹ نوز کی آپ یہ کورنرنگ دیکھیں اور اس کا نوز دیکھیں پھر اس کے نوز کی یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے اس کی نوز میں لائٹ بہت ڈیفرنس ہے اس کی ہیڈ لائٹس دیکھ لیں کس قسم کی اور اس کی ہیڈ لائٹس کس قسم کی ہے تو سب سے پہلے تو ایک عام بننے کو ہی جو کہ دونوں بائکوں کو پروپر کمپیر کرے گا اس کو دونوں میں ڈیفرنس نظر آ جاتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے ڈیفرنٹ ہیں ویلینٹینو اوریجنل کی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کافی براد ہے اور اپنے لیفٹ سائیڈ کے اوپر بلو برڈ کی لوگ دیکھیں کافی طرح چھوٹی ہے دونوں سے اس کے بعد آپ اس کے ڈیسک راٹرز دیکھیں اس کے ڈیسک راٹرز کی کالیٹی دیکھ لیں اور اس کے ڈیسک راٹرز کی کالیٹی دیکھ لیں آپ کو فرق نظر آ جائے گا یہ تو فرنٹ لکس ہے آپ دونوں کو ڈیفرنس نظر آ جاتا ہے پھر اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جیس کے ٹائرز کی تو دونوں کے فرنٹ ٹائرز ایک سو دس ستر سترہ کے اس کے اندر لگائے گئے ہیں اس کے اندر بلو برڈ کے اندر ٹیلیسکوپک شاکس لگائے گئے ہیں جبکہ ویلنٹینوں کے اندر اپ سائیڈ ڈاؤن شاکس لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دونوں بائک ساتھ دیکھ سکتے ہیں ڈیول سرنڈر ہے یہ بھی ڈیول سرنڈر اور وارٹر کول ہے یہ بھی بائک ڈیول سرنڈر اور وارٹر کول ہے جب ہم چلتے ہیں اس کی فیول کے بعد جانے تو یہ بسیکلی ایک کاربیٹر بیس انجن اس کے اندر لگایا گیا ہے جبکہ اوریجنل ویلینٹینو کے اندر ای 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 فائی بیس انجن لگایا گیا ہے دونوں کے انجن میں سکس پیڈ ریورس ٹرانس مشنہ میں دی جاتی ہے اور دونوں کی فرنٹ کے اوپر آپ کو ڈیول ڈیس بیک ویڈیول پیسن کیلیبر کی آپشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ ساؤنڈ کی دونوں کی اندر کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہوگا بکہ دونوں ایک ڈیول سیلنڈر بائک ہے بٹ ساؤنڈ کی اتنا ادھا فرق نہیں ہوگا پھر اس کی ریٹ سونگ آم آپ دیکھ لیں بلو برڈ کی اور اوزر چل کے آپ دیکھتے ہیں جب ویلینٹینو کی ریٹ سونگ آم کی کولیٹی میں تو آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آتا ہے یہ کچھ ایسے ڈیفرنسز ہے جو آپ کو دیکھنے سہی نظر آجاتے ہیں اور آپ کو بائک لیتے ہوئے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کوپی لے رہے ہیں اس کی بیک لائٹ کو دیکھیں اور اس کی بیک لائٹ دیکھیں اس کا فیول ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں اور اكتہ ší ہیڈی رہی آ ریڈی کے فیول ٹینک کے ہمہما کی آئے پارٹ دیفرنٹ میٹریل کا لگا ہویا ہے اور سیپلٹ ہے اور سایڈ کے کے کٹز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے اوپر ایک بورشن کے اندر ہے یہ اس کا ایک والیٹی اور اس کی والیٹی کے اندر کافی سارا ڈیفرنس ہے باقی سائٹ آلموسٹ آہ ملتی جلتی ہیں یہاں پر ایک ڈیفرنٹ ڈائپ کا کور دیا گیا جس میں کٹس یہاں پر موجود ہیں اور یہ ایک ڈیفرنٹ ڈائپ کا کور دیا گیا ہے کافی سارا ڈیفرنس ہے تو بسیکلی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی آپ بائک لیں کوئی اگر آپ کو بولے کہ یہ ویلنٹینو ہے تو میک شور کرنے کے کیا آپ اوریجنل ویلنٹینو لے رہے ہیں یا اس کی کوپی تو نہیں لے رہے اب بات کرنے ڈیٹیل سپیکس کے بارے میں بلو برڈ جو ہمارے با سٹاک میں موجود ہے اس کے موسیقی اوپر اس کے اوپر ایک سو بیس ستر سترہ کا ٹائر دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ کے اوپر ڈیوال ڈسپ بریک ویڈیوال پیسن کیلیبر کی اپشن دی جاتی ہے ٹیلیسکوپک شاکس یہاں پر ہمیں دے دی جاتے ہیں فرنٹ کے اوپر پروجیکٹر ہیڈ لیمپ دیا جاتا ہے اور ڈی آر ایلی کی اپشن دی جاتی ہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر انجن کی بات کر لی جائے تو ایک فور سٹوک ڈیوال سلنڈر کاربیٹر بیس وارڈر کول انجن اس کے اندر دیا جاتا ہے جس کے اندر سکس پیٹ ریورس ٹرانسمیشن کی گیر کی آپشن آپ کو دی جاتی ہے اور اللہ بائی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہے سائیڈ کے اوپر کوئی کسی قسم کا میجر سکرائچ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یوشی مورا کی کوپی ایک جوس لگایا گیا ہے ریئر ٹائر کی پر بات کر لی جائے تو ریئر کے اندر ایک سو پچاس ستر ستنا کا ٹائرہ میں لیا جاتا ہے اور سنگل ڈسک بیک پر سنگل پسٹل کیلبر کی آپشن دی جاتی گئے اس کے علاوہ لیے چلتے ہیں آپ کو اس کی ریئر لائٹ کے جانب تو ریئر لائٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کے علاوہ بیس ریئر لائٹ اس کے اندر دی گئی ہے اس کے علاوہ اچ سائٹ سے کا میٹر ٹوٹلی ڈیجیٹل ہے اس کے میٹر اور اس کے میٹر میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے جہاں پر آپ کو میٹر کے اندر جو آپشن دی جارہی ہوتی ہیں آرپی ایم کی آپشن دی جارہی ہوتی ہے ٹاوک سویٹ کے آپشن دی جارہی ہوتی ہے گئر انڈیکیٹر فیول مایلیج اوڈیو میٹر اور ٹرپ میٹر کی آپشن دی جاتی ہے یہ بائیک اس وقت تین ہزار دو سکتر کلومیٹر یوز ہو چکا ہوا ہے ایلی ڈی بیس اس کے اندر انڈیکیٹر لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ رائٹ سیٹ کی گریپ کے اوپر کل سویچ کی آپشن دی جاتی ہے لائٹ آن آف کی آپشن دی جاتی ہے جبکہ اس سائٹ کے اوپر آپ کو ہارن کی انڈیکیٹر کی ہائی لو کی اور ڈیپر کی آپشن دی جاتی ہے اور یہاں پر یہ آپ کو ایک مینول چوک دی جاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کاربیٹر بیس انجن ہے تو اس کے اگر آپ کو چوک کرنا ہو تو آپ یہاں سے اس کو مینولی چوک کر سکتے ہیں جی تو ویورز یہ آپ نے دیکھا اس بائک کا کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو اب بات کرتے ہیں اس کی پرائیس کے بارے میں ساؤنڈ ٹیسٹ آپ آلیڈی سن چکے ہیں تو اس بائک کی جو دو ہزار بیس کا یہ موڈل ہے اور انریجسٹرڈ بائک ہے اس بائک کی جو پرائیس ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ چار لاک پچاس ہزار روپے ہے پور لیک ففٹی تازن روپیز اور اس بائک کو پرچیز کرنے کے لیے آپ یونائٹر آرڈو موڈر سورٹس سرکولر روڈ راول بینڈی پہ ویزٹ کر سکنے ہیں یہاں ہمارے وارس ایپ نمبر 0321540001 پر رابطہ بھی کر سکنے ہیں تو ویورز نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ آنے کے بعد موسیقی